جہاں تک عورتوں کے باہر نکلنے کا معاملہ ہے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ باہر جا کر کے کام بھی کرنا چاہے جوب بھی کرنا چاہے تو جوب کر سکتی ہیں اس سلسلے میں سور قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب کی بیٹیوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے آئیے وہ آیات دیکھ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا و لما توجہت القام دیانا قال عصا ربی ان يہدینی سوا السبیل و لما ورد ماء مدیانا وجد عليه امتا من الناس يسکون و وجد من دونهم امرائتين تزودان قال ما خدبکما قالت اللہ نسقی حتى اصدر الریاوابون الشیخ کبیر فسقا لهما ثم تولا الى الزل فقال ربی انی لما انزلت ایلی من خیر فقیر فجاتو احداؤما تمشی الاسطحیاء انقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ قوم انہیں مارنے کا ارادہ کر رہی ہے تو وہ مصر سے بھاگ پڑے اور انہیں مدین کی راہ لی جب مدین پہنچے تو گاؤں کے باہر دیکھا کہ ایک کونہ ہے اور وہاں پر بہت سارے چرواہے اپنی اپنی بکریوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے ہٹ کر کے دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں یہ ایک درخ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے بھوکے پیاسے تھے آگے بڑھ کر کے یہ ان دونوں لڑکیوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے قال افما خدبکما ناظرین اکرام ایک نکتہ یہ ملا کہ اگر کوئی بھی بچی کوئی بھی لڑکی کسی پریشانی میں ہو تو ایک مرد کا یہ فریضہ بنتا ہے ایک لڑکے کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آگے بڑھ کر کے پوچھے کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے بس میں بیٹھے ہوئے ہوں کوئی عورت بچہ لے کر کے کھڑی ہوئے ہو اور آپ اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو اخلاق کا تقاضی یہ ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ خود کھڑے ہو جاؤ اور عورت کو اپنی جگہ پر بٹھا دو اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کا اور اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان دونوں سے پوچھا کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم دونوں بہنیں بکریاں چرانے کے لئے باہر نکلتی ہیں اس لئے کہ ہمارے باپ بہت بڑے ہیں اور جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے ہم لوگوں کو پانی پلانے کا موقع نہیں دیتے ہیں ناظرین اکرام ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی گھر میں کمانے والا نہ ہو صرف لڑکیاں ہوں تو وہ جاب کے لئے باہر نکل سکتی ہیں کام کرنے کے لئے باہر نکل سکتی ہیں لیکن اس کے لئے تین شرطیں ہیں عورت اگر جاب کے لئے باہر نکلے تو اس کے لئے تین شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہجاب کے ساتھ باہر نکلے ہجاب کی پابندی ضروری ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو کام کرنے کے لئے نکلی ہے وہ کام ناجائز نہ ہو وہ کام حلال ہو اور تیسرے یہ کہ جو کام کر رہی ہے وہاں مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو عورت کے لئے اجازت ہے کہ اگر گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو تو باہر نکل کر کے وہ جاب کر سکتی ہے وہ کمائی کر سکتی ہے